اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب اللہ سے میدیں آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج ہم بنانے لگیں ازادی کیک وہ بھی بینہ بیٹر بینہ اون اور بینہ بٹر کے وہ بھی جگر پتیلے میں وہ تھی آسان طریقے سے ہاں جی تو چلے بھی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہ ایک بول لیا اس میں انڈے توڑے انڈے علاق اس لیے توڑے کہ اگر میں نے ڈرک جگ میں توڑتی تو پھر وہ خراب کا بھی حطرہ ہوتا ہے اس لیے میں نے علاق سے انڈے پہلے تین توڑ لیے یہ دیکھیں انڈو کو توڑ لیا آپ کرتے ہیں کہ جگ میں اس کو ڈالتے ہیں اتنا ایسی طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اتنا ایسی اتنا مزیدار اتنا سوفٹ ہاں جی ایک دفعہ آپ نے فل میری یہ ویڈیو دیکھی نا آپ کو بڑی آسانی سے کیک بنانا آ جائے گا اب یہ دیکھیں چینی اور میں نے انڈو کو اچھی طرح بیٹ کر لیا اب اس میں ڈالتے ہیں ایک کپ آئیل اور ایک چمچ ایسٹ ہاں جی آج میں ایسٹیں بنا ہوں گی اور ایک کپ اس میں ڈال دیا دھائی دھائی ڈالنے کے لیے نا اس کو زیادہ وہ جو کریک سے پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھیں گی ہاں جی بہت سوفٹ ہا بنیں گا چیزوں کو اچھی طرح میں نے بیٹ کر لیا دھائی چینی اور انڈو اور کیا کیا آئیل کو اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیا اب ڈالتے ہیں یعنی کہ یہ اتنی اتنی یہ سو گرام میری شگر ہے یعنی کہ چینی سو گرام میدہ اور تین انڈے انڈے تو چار چاہیے تھے واقعی وہ میرا ایک کم تھا گر میں ہی پڑھے ہوتے وہ میں ڈال دی ہاں جی تین سے ہی آج میں کام چلاؤں گی اس میں ڈالتا ہے میں نے دو کپ اس میں ڈال دیا میدہ یعنی کہ سو گرام میدہ ہیں ہمیں یہ سو سو گرام ہر چیز ہے برابر میں ہے یہ چیز ہے اس میں ڈالتے ہیں اب آدھا چمچ اس میں بنیل ہے اس میں ڈال کی اس کو اچھی طرح مکس پیر اگر نہیں تو اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو ڈالیں کیونکہ یہ ڈالنے سے وہ جو کچھا اس کا انڈو کا جو سمیل ہوتی ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بیٹر اچھی طرح بن گیا اب اس کو کرتے ہیں کہ ایک بول تھا گھر میں اس کو میں کاپی کا گھر کے بچوں کی کاپی کا پیچ لے کے وہ نیچے لگا لیا ہے اب اس کے جو میں نے بیٹر بنا اس کے اوپر ڈال دیا ایک دفعہ یہ آپ میرے طریقے سے فولو کریں گے نا جب آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے کی ایک بنتا ہی تنا زبر ڈال ٹیسٹ میں سب سے بزار سے بھی زیادہ ٹیسٹ میں بزار والے تو شیرپ پھینک پھینک اس کو ایسا ہی کرتے ہیں نا اب یہ دیکھیں میں اب میں نے اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھا تھا تو دس منٹ میں نے یہ کڑائی کو ہیٹ اپ کی ہے ہاں جی بار ہی میں نے دس منٹ اس کو ریسٹ پر رکھا تو ہیٹ اپ ہوگی اس کو اچھی طرح ہیٹ ہوگی اس کو میں نے اس کے اندر آکھ دیا اور جو ساتھ میں وہ سراغ تھا نا اس کو بھی بہن جاتی ہے اب میں نے پانچ منٹ کو اچھی طرح فل چلایا اور اب میں نے اس کو دمو والی آن پر کر دیا یہ دیکھیں اندر سے کلر کتنا زبردست آگیا یہ خود ہی اندر سے شیشے سے نظر آ رہا تھا اب بھی دوسرا ڈکان ہو تو آپ تھوڑی دیر بعد اٹھا کے دیکھ بھی سکتی ہیں کہ کہا کہ ہاں آ رہا اس کو اب یہ دیکھیں کتنا زبردست ہیں اب اس کو چھوڑی کی مدد سے سیڈو سے ذرا نا اس کو لگ کرتے ہیں ایک دفعہ ایسے کریں نا تو لگ کرتے ہیں تو جتنی دیر میں یہ اس کو الٹ پلٹ کاری تو نہیں دیرہا آپ نا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہاں سب بہن بھائی دوستوں اور رشتہ دار ہو جیسا ساتھ لگی گینٹی کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی اچھی اچھی ویڈیا تک سب سے پہلے پانچ رکے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں کور میں نے اس کو اتار دیا کلر دیکھیں کتنا چھوڑی اور اتنا سوفٹ ہے ہاں جی کھانی کیوں کیوں بچے کھا رہے ہیں تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ کیسی چیز ہے بچوں کو پساند آجیتا ہے پھر یہ اوپر سے ویسے اگر میں نا یہ کریم لگاتی تو کوئی اتارنے کی ضرورت نہیں تھی اوپر سے بڑا زبر دہتا ہے یعنی کریم اتارنے تھی میں کہا چلو ذرا برابر کریم لگانی تھی برابر ہو جا ساتھی کے ایک بنانے کریم لگانی ہے وہ بھی میں خود گھر پر بناوں گی تو اتنی زبردست کریم بنیں گی کہ آپ انگنیاں جڑ جائیں گی اب زار والی وہ ویپ کریم کو بھول جائیں گی گریم تو وہ ڈالیں گی ویپ کریم کے بغیر ہم بنائیں گی تو اتنی زبردست کریم بنیں گی ہاں گی یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے ایسا ہی میں دلکار ہے کہ کھاتے جائیں باتوں اب مجھے چاہیے سے کوئی سٹین تو یہ سٹینر سٹین تھا تو میں اس کو ہی میں کھاتے تبہ یوز کر لیتے ہیں اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ ایک اب اس کے اوپر نا وہ جگہ ہم نے کور کرنی ہے جو وائیڈ بنانی ہے اور جو سا بھانا ہے اس کے درمیان میں میں نے کوئی چیز ایسی رکھیں کہ وہ ادھر 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 اکر کر کرنا جائیں تو یہ ایک سیڑ تھی ہے اس کی شیشہ پلاسٹک کا ہے یہ چیز کو میں درمیان میں تھوڑا سا کے کے ساتھ کٹنگ کرنی ہے تو سیڑھو کری ہے یعنی کہ اس کو کھلارنا بھی ہے اس کو کٹنگ چھوڑی طرح نہیں کرنی اس کو میں نے سایڑھ کٹنگ کر کے سیڑھ برا دیا تو اب چلتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ اس کی چیز بناتے ہیں ایک کپ میں نے دو چمچ میدہ لیا کون فلا نہیں لینا دو چمچ اس میں چینی ڈالی ہے یہ دیکھیں اور ایک پیکٹ جو پائیا ایک پیکٹ کریم کا وہ اس کے اندر ڈالی ہے میں نے آگ جلا کے اس کے اوپر ایک دی اور پیکٹ کریم کا اس کے اندر ڈالی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ایک پکتا جائے گا جتک یہ کریم کی شکل نہ نہ نظر آئے تک اس کو پکاتے رہنا ہاں اس کو تھیک کیا ہے نہیں بناتے ہیں پہاں اس کو پکاتے رہنے سے پہلے جہاں میں نے وہ بان لگایا تھا میں نے وہ دیا وہ میں نے یہاں اس کی سیڑھ پہ میں نے یہ بائٹ سے کریم ڈال دی یعنی کہ وہ پاڑ جو بنانے ہیں اب اسی طرح میں نے بیسری کی کریم بنائی وہ ہی میں نے آئل ڈالا اور آئل نہیں وہ کریم ڈالی چینی ڈالی مکٹو بیدا ڈالا آئل اور اونی کون کلالی ڈالی کلر ڈا کے اچھی طرح اس کو بیڈ کرتی ہے بیڈ کرتے جانا بیڈ کرتے جانا بیڈ کرتے جانا گھٹلی نہ بنی اب یہ اچھی طرح بن گی اس کو بھی جمعنی نہیں دینا تب چلتے جہاں ہم نے وائٹ ڈالی تھی یہ پھر اس کے اوپر یہ ڈال دیتے ہیں سیڈ پہ ڈال دیتے ہیں جو بان ہم نے درمیان میں ڈالنا ہے اس کے سیڈ پہ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں وہ اتنی میند بھی نہیں کرنی پڑی تھی اتنی زبرت سر کے اوپر آگئی ہاں جی یہ دیکھیں ما شاء اللہ آپ کھائیں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی زبرت ہیں ہاں سے اس کے اوپر ڈالتے ہیں رکھتے ہیں چاند اپنا پیارا سا اور ساتھ میں رکھتے ہیں پیارا سا ہمارے پانس وگی مندر چار سوگی اور پانس وگی یہ صدا اللہ اس کو روشن رکھیں ہمارے ملک کو صدق کا مضاور رکھیں دنیا کی بری نظروں سے بچائیں صدا اس کو ہنچا رکھیں ہاتھ جی اس کے ہر شیخ سوپے ملک و باہت اب یہ دیکھیں وہ جو پلیڈ میں جس میں میں نے کریم ڈالی تھی یہ میں نے اوپر سے اٹھایا نا یہ خود میں خودی جنڈا بنا ہوا تھا یہ اللہ نے بنا دیا وہ تو میں نے بنا دیا اللہ نے بنا دیا تو میں نے کہا اس کے اوپر بھی کیوں نہ میں چاند تارہ لگا دوں یہ میں نے کچھ نہیں اس کو کیا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے مجھے اچھا تھا پیارا سا کمنڈ لازمی کرنا کہ کیسا لگا میرا یہ آپ کو ازادی کی ایک بنانا آپ سب کو اللہ ازادی نصیب کریں اور اللہ ہمارے ملک کو نظر بر سے بچائے ہاں جی خوش آباد اور اس کو چمکتا سب بستارت اس کا رہے ہاں جی تو اب کر دیں اس کی کٹنگ یہ دیکھیں اتنا مزدار ہے جو میں نے وہ دھین ڈالا تھا اس کی وجہ پہنے میں کہہ رہی تھی بڑے بڑے کرائیکنی بڑے کے اندر سے بہت سوسٹ مانے گا ہاں جی جالی دار بھی ہوگا سوفٹ بھی ہوگا ہاں جی کیونکہ میں نے دودھ کی جگہ میں انہیں کپ در ہی نہیں ڈال دیا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کٹنگ کر لی ہے ہاں جی اب اس کو میں کھا کے بھی دکھاتی کہ کیسا ہے تو جتنی در میں ہے یہ دیکھیں کانٹے کی مدد سے اتنا سوفٹ ہے اتنا زبردست ہے کیونکہ میرا تو منٹو میں ختم ہو گیا میرے حصے میں جو میں آپ کے سامنے کھا رہی وہ ہی آیا وہ اس کے علاوہ مجھے اگر نظر نہیں آیا ملا تو اگر آپ کو میرا یہ کیک بنانا اچھا لگیا تو مجھے کمینڈ میں لازم میں بتائیے باقی ٹرائی خود کرنا باقی کھائیں پی ایم ہو جو رہا ہے دو میں یاد رکھیے گا دوبارہ پھر ملوں گی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملوں گی کست رائی حافظ موسیقی